اسلام علیکم sentences میں use کس طریقے سے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے آج کے day 5 کا 100 verbs کا lecture سب سے پہلے ہے eat eat کا مطلب ہوتا ہے کھانا اس کی جو first form ہے وہ eat ہی ہے second form eat and third form eaten sentences میں کیسے use ہوتے ہیں don't eat pizza pizza مت کھاؤ don't eat junk foods junk food مت کھاؤ اب eat کی جگہ پہ have بھی use کر سکتے ہیں don't have pizza don't have junk foods لیکن یہاں پہ ہم eat verb use کر رہے ہیں اسی لیے ہم have کی جگہ پہ eat کو use کریں گے sentences میں اس کے بعد ہے جی drink drink کا مطلب ہوتا ہے پینہ اس کی تین different forms جو ہیں وہ ہیں drink, drank, drunk اس کی جو sentences وہ ہیں we can't drink alcohol ہم alcohol نہیں پی سکتے ہیں we can't drink saline water ہم saline پانی جو ہے مطلب کھارا پانی جو ہے وہ نہیں پی سکتے جیسے eat کی جگہ پہ ہم have use کر سکتے ہیں اسی طریقے سے drink کی جگہ پہ بھی have use کر سکتے ہیں third ہے feed feed مطلب کھلانا کسی دوسرے کو کھلانے خود نہیں کھانا کسی دوسرے کو کھلانا feed pet sentences ہیں جیس کے don't feed junk food to your children اپنے بچوں کو junk food مت کھلاو don't feed unhealthy food to your kids اپنے بچوں کو unhealthy food مت کھلائیں serve تقسیم کرنا یہ ہوتا ہے کھانا تقسیم کرنا کے مطلب میں تو اس میں first form اس کی ہے serve second form ہے served third form ہے اس کی served اس کی sentences جو ہیں serve the food کھانا تقسیم کر دو I serve the sweets after party party کے بعد میں نے مٹھا تقسیم کیا یا مٹھائی تقسیم کی اس کے بعد ہے جی chew اس کو chew بھی پڑتے ہیں اس کو chew بھی پڑتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے چبانا اس کی تین فارم جو ہیں وہ ہے chew chewed chewed اس کے sentences جو ہیں example کے طور پر وہ ہیں chew your food well اپنے کھانے کو اچھے طریقے سے چباؤ she was so hungry she could hardly chew the food اس کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ مشکل سے ہی اپنا کھانا چبا رہی تھی swallow swallow مطلب ہوتا ہے چبانے کے بعد نگلنا اس کی جو تین different forms ہیں وہ ہیں swallow swallowed and swallowed sentences ہیں اس کے example کے لئے I find that hard to swallow that medicine مجھے وہ medicine نگلنے میں مشکل پیش رہی chew your food well before you swallow خوراک کو نگلنے سے پہلے اچھی طرح چبا لو fry fry مطلب ہوتا ہے oil میں تلائی کرنا first form ہے اس کی fry second ہے fried third ہے fried fry the aristle well aristle لو بولتے ہیں smoseوں کو مطلب smose اچھے طریقے سے fry کر لو fry the onion well while cooking food پیاز کو اچھے طریقے سے تل لو جب آپ کھانا پکا رہے ہو roast 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 ہوتا ہے آگ میں بھوننا fry ہوتا ہے oil میں تلنا roast ہے آگ میں بھوننا اس کی تین different forms جو ہیں وہ ہیں roast roasted roasted examples ہیں اس کی I like to eat roasted chicken مجھے آگ میں بھونا ہوا chicken کھانا پسند ہے yesterday we ate roasted fish کل ہم نے آگ میں بھونی ہوئی مچھلی کھائی bake پکانا یا سیکھنا اب اس کی جو different verbs ہیں وہ ہیں bake baked I bake a birthday cake for my mother میں نے اپنی ماما کے لئے سالگیرہ کا cake bake کیا یا cake پکایا I like to bake cookies for kids مجھے بچوں کے لئے biscuit بنانا یا biscuit پکانا یا biscuit سیکھنا پسند ہے کیونکہ اب ان میں دو meanings ہیں آپ جملے کی ترتیب کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں cook پکانا اس کی جو تین forms ہیں cook cooked I like to cook food on weekends مجھے چھوٹی کے دنوں میں کھانا بنانا پسند ہے I am cooking food today میں آج کھانا بنا رہا ہوں allure allure مطلب ہونا لبھانا للچانا کسی کی طرف دیکھ کے اب اس چیز کے خواہش پیدا ہونا allure 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 the hotel's greatest allure is its atmosphere hotel کا جو جی للچانے والی چیز تھی وہ اس کا atmosphere تھا ice cream is alluring the kids ice cream بچوں کو لبھا رہی ہے آگے blow blow مطلب ہوتا ہے پھونک مطلب کسی چیز کو پھونک مارنا اس کی جو تین form of verbs وہ ہیں blow blown extinguish the fire by blowing it آگ کو پھونک مار کر بھجا دو extinguish the candles by blowing it مو بطیوں کو پھونک کر بھجا دو stick چھپکنا جیسے glue stick ہوتی ہے کسی picture کو یا کسی دوسرے document کو page پہ admission form پہ چھپکانے کے لئے glue stick third stuck stick your photo on the admission form اپنے admission form پہ یا داخلے کے form پہ photo کو چھپکا دو stick the poster on دیوال poster کو دیوار پہ چھپکا دو rub ہوتا ہے رگڑنا کسی ایک چیز دوسرے کے ساتھ رگڑنا اس کی جو form of verbs ہیں rub 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 don't rub the clots with brush کپڑوں کو brush کے ساتھ مت رگڑو rub your lips together اپنے دونوں ہونٹوں کو اپس میں رگڑو drag مطلب ہوتا ہے گسیٹ نہ کسی بھی چیز کو گسیٹ نہ drag 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 the Elmira carefully Elmira کیا ہوتا ہے ایک منٹ کے لیے سوچیں نہیں نہ سوچا اپنے vocabulary کو enhance کرنے کے لیے بار بار ان words کو use کیا کریں Elmira ہم نے جیسا کہ day two میں پڑا ہے بولتے ہیں کبر کو ورڈ drop کو الماری کو drag the Elmira careful الماری کو دھیان سے گسیٹ don't drag the table میز کو مت گسیٹ fall گر نا اس کی جو تین form of verbs فال پر یا فرش پر گئی وہ پھسلن والے راستے پہ چلتے ہوئے ہاتھ ساتھی طور پر گیا drop گرانا drop dropped dropped he dropped the apple on the floor اس نے shape کو فرش پہ گرا دیا کوچ dropped the ball کو آہد کوچ نے آہد کی طرف ball کو گرا یا dip dip ہوتا ہے ڈوب پر دیپ دیپ تھرڈ دیپ 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 بسکیٹ اینٹو دی ٹی اس نے بسکیٹ کو چائے میں ڈوب ہویا گرم پانی میں اپنی انگلی کو مط ڈوب دیپ ہوتا ہے ڈوب کی لگانا پر دیپ 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 سے رکیں ڈرون ڈرون ہوتا ہے ڈوب نا ڈرون 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 ارزہ ڈرون اندی سو ڈرون پانی میں نہیں ڈوب تھی ڈگ ڈگ ہوتا ہے خود ڈگ 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 پیٹ ھئیر یہاں پر گڑا خود دیپ ڈرون دیپ ڈرون گڑا مت کھوڑنا پیپ پیپ ہوتا ہے جھانکنا جھانکنا مطلب چوری سے کسی چیز کی طرف دیکھنا چوری چوری کسی دوسرے ایک طرف دیکھنا اس کی جو فارم آف وربز ہیں وہ ہیں پیپ پیپڈ پیپڈ وہ کلاس کے دوران ادھر ادھر جھانک رہا تھا اس نے پردے میں سے یہ دیکھنے کے لئے جھانکا کہ کیا ہو رہا ہے رینگنا کریپ کریپ کا مطلب ہوتا ہے رینگنا اس کی فارم آف وربز ہیں کریپ کریپ یہ رینگنا بچوں والا نہیں ہوتا یاد رکھنا ہے یہ رینگنا جانوروں کا یا کوئی اشرات کا جو رینگ کر چلتے ہیں وہ ہوتا ہے رینگنا سنیک کریپ سامپ رینگتا ہے بلی آہستہ سے پرندے کی طرف رینگ رہی تھی لینڈ ادھار دینا کسی کو ادھار دینا ہوتا ہے لینڈ 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 میں نے حمزہ کو کیمرہ ادھار دیا احمد نے دس ہزار روپے میرب کو ادھار دیے بورو کسی سے ادھار لینا لینڈ ہوتا ہے دینا ادھار دینا بورو ہوتا ہے ادھار لینا اس کی جو تین فارم آف وربز ہیں وہی بورو بوروڈ بوروڈ اس کی جو اگزامپلز ہیں وہ ہیں حمزہ بوروڈ کیمرہ فروم می حمزہ نے میرے سے کیمرہ ادھار لیا میرا بوروڈ ٹین تھاوزڈ روپیز فروم احمد اچھا اب یہاں پہ آپ کو دو جو ہیں کونسپٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اگر آپ کسی سے چیز ادھار لے رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے بورو کرنا اگر آپ کسی کو چیز ادھار دے رہے ہیں وہ ہوتا ہے لینڈ ادھار دینا اسیس اسیس ہوتا ہے پرکھنا کسی چیز کی چھان بین کرنا اس کی فارم آف وربز ہیں اسیس اسیسڈ اسیسڈ میں ایک مہینے سے اپنی چھوٹے بھائی کو پرکھ رہا تھا ٹیچر اسیسڈ اس ٹھرو آؤٹ دا سمیسٹر ٹیچر نے اسطاد نے ہمیں پورا سمیسٹر پرکھا speak اور talk speak کا مطلب بھی بات کرنا ہے اور talk کا مطلب بھی بات کرنا ہے speak کی جو تین فارم آف وربز ہیں وہ ہیں speak spoke spoken talk کی تین فارم آف وربز ہیں talk talk speak with ali once ali کے ساتھ ایک دفعہ بات کرو talk to hamzah once hamzah کے ساتھ ایک دفعہ بات کرو یہاں پہ speak کی اگزامپل بھی آگئی اور talk کی بھی wake up جاگنا یا جگنا اگر آپ خود با خود جاگ رہے ہیں تو وہ جگنا آگیا ہے اگر آپ کو کسی نے اٹھایا ہے تو وہ ہوتا ہے جگانا اس کی جو تین فارمہ وربز ہیں wake up, woke up, woken up sentences ہیں I woke up at 6 o'clock میں 6 بجے جاگا wake up your sister اپنی بہن کو جگا دو become بننا کچھ بننا پرسٹ فارمہ وربز کی become سیکنڈ ہے became اور تھرڈ ہے become become, became, become I want to become a freelancer میں freelancer بننا چاہتا ہوں freelancer آپ کو پتا ہے آج کل گھر بیٹھے remote area میں پیسے کمارہ رہے ہیں اپنی services provide کر کے Asad want to become a teacher Asad ustad بننا چاہتا ہے make بنانا make, made, made اس کی examples ہیں who made it کس نے بنایا ہے یہ two and two make four دور دور ملکے چار بناتے ہیں chop, cut chop کا مطلب بھی کٹنا ہے اور cut کا مطلب بھی کٹنا ہے chop, chop, chop cut, cut, cut I am cutting onion I am chopping onion دونوں کا مطلب same ہی ہے bite bite کا مطلب ہوتا ہے دانت سے کٹنا اس کی former words وہ ہیں bite bit, bitten sentences ہیں اس کے لیے the cat bit me with its teeth billy نے مجھے اپنے دانتوں سے کٹا you will find it delicious at your first bite آپ اس چیز کو پہلے ہی bite پہ مطلب پہلی دفعہ دانت سے کٹتے وقت مزیدار ہی پاؤ گئے swell swell ہوتا ہے سوجنا کسی چیز کا swell swell swollen the body swells due to insect bite جسم جو ہے وہ ہشرات کے یا کیڑے کے کاٹنے کے ویڈا سے سوج گیا as her shoulder began to swell the pain was nauseating جیسے جیسے اس کا shoulder جو یا کندہ سوج رہا تھا اس کو مطلب کی تکلیف ہو رہی تھی bend مور کسی بھی چیز کو مور bend bent bent he bent the iron rod easily اس نے لوہے کے rod کو آسانی سے مور دیا she bent down and stared at him وہ جھکی اور اس کی طرف گھورنے لگی bow bow ہوتا ہے جھکنا bow board board he will have to bow a little to get out اس کو تھوڑا سا جھکنا پڑے گا باہر جانے کے لیے آگے ہے she crossed herself and board her ahead وہ تھوڑا آگے گئی اور اپنے سر کو جھکا لیا چیٹ دھوکہ دینا اس کے former verbs چیٹ 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 you are just trying to cheat us تم ہمیں صرف دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا حمزہ چیٹ دھوکہ دھوکہ دیا مسلید گمراہ کرنا مسلید 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 دھوکہ دھوکہ در اسے دھوکہ دے رہا تھا یہ قوم کے لیے مسنوی اور گمراہ کرنا ظاہر ہوتا ہے یہ ہیں اس کی تین جو form of verbs وہ میرے پاس ساڑھے دس بری آئی آہد ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے آیا گو جانا ہم آج خریدداری کے لیے جائیں گے ہم کراچی جا رہے ہیں اس کی form of verbs اسے ہسپیٹل لے جاؤ اپنے بھائی سے پیسے لے دینا پرسٹ form of verb ہے گیو سیکنڈ گیو اپنی بک مجھے دے دو اس نے مجھے کلاس نوٹ دے دی ہے میں دیلی سیر کے لیے جاتا ہوں یا دیلی گھومنے جاتا ہوں کیا تم مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے ہوں رن دور رن 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 احمد تم کتنی تیز بھاگ سکتے یا کتنی دیر دھوڑ سکتے ہو میں روزانہ پانچ کلومیٹر دھوڑتا ہوں کہنا کچھ کہو کہ وہ شادی کے لیے جا رہے ہیں بتانا اس نے مجھے آہد کے بارے میں بتایا مجھے اپنی صحت کے بارے میں بتاؤ اس نے مجھ سے رضا کے بارے میں پوچھا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں برنگ لانا برنگ براٹ برنگ 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 علماری سے کپڑے لے گیا ہوں برنگ اپنے بیگ سے نوٹ بک لے کے ہو یا کپی لے کے ہو بائے اور پرچیز بائے خریدنا پرچیز خریدنا بائے باٹ باٹ پرچیز 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 آئی باٹ نیو کیمرہ دیر پرچیز سمتھنگ سیل سیل بیچنا سیل سول 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 آئی بانت سیل مائی فون دی سول دیر خوز ویسپر کان میں بولنا ویسپر 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 احمد 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 کے کان میں بول رہا ہے ویسپر کان میں کیوں بول رہے ہو ممبل بڑ برانا ممبل 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 what are you ممبل what are you ممبل تم کیا بڑ بڑا رہے ہو why are you ممبل in your sleep اب سوتے ہوئے کیوں بڑ بڑاتے ہو do کچھ کرنا اس کی تین فارمز ہیں do did done what are you doing آپ کیا کر رہے ہو work کام کرنا work worked worked he is working very hard to achieve their goals وہ اپنی منزل کو پانے کے لیے بہت سخت محنت کر رہا ہے call پکارنا called he called me immediately اس نے مجھے جلدی سے بلایا know جاننا know new known i know him very well میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں see دیکھنا یا دیکھ جانا see saw seen i can't see from one eye میں ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا look توجہ سے دیکھنا look looked you are looking excited تم مجھے کافی پرجوش لگ رہے ہو watch کچھ دیر تک دیکھنا watch watched white we have been watching movie since 3 p.m ہم تین بجے سے movie دیکھ رہے ہیں leave نکلنا یا چھوڑنا leave left left he is leaving the office وہ office سے جا رہا ہے یا office سے نکل رہا ہے یا office کو چھوڑ رہا ہے move ہلنا یا ہلانا move moved don't move مات ہلو don't move this table اس table کو اس میز کو مات ہلاؤ دونوں meaning جو ہیں وہ clear ہو جاتے ہیں اس میں write لکھنا write wrote written i wrote a letter to my brother میں نے اپنے بھائی کو خط لکھا read پڑنا read 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 raza don't like to read at night raza رات کے وقت پڑنا پسند نہیں کرتا think thought thought what did you think about vacations آپ نے چھوٹیوں کے بارے میں کیا سوچا ہے sit بیٹ na sit set set arashit set on the chair arashit kurse پر بیٹھا stand کھڑے ہو na stand stood stood he is standing on the terrace laugh laugh laughed laughed why are you laughing smile muskara smile 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 seeing you hania smiles a lot learn 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 everything comes from learning ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے teach سیکھنا یا پڑھانا teach taught taught I teach you mathematics میں آپ ریاضی پڑھاتا ہوں torture تشدد torture tortured tortured don't torture these poor people ان غریب لوگوں پر تشدد مت کرو beat مار beat beat beaten teacher beat him with a stick ustaad نے اسے لکڑی سے یا چھڑی سے مرا scald ڈانٹ نا scald scalded scalded پاپا scalded می پاپا نے مجھے ڈانٹ win جیت نا win won won پاکستان won yesterday's match پاکستان کل کا match جیت گیا lose خور دینا یا ہار نا lose lost lost i have lost my back somewhere میں اپنا back بھول گیا ہوں india lost the match india match ہار گیا open 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 the door close ban کر close the door اور اس کے former verbs close closed closed pain درد ہو pain 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 my leg is paining since yesterday میری tang میں کل سے درد ہو رہا ہے یا میری tang کل سے درد کر رہی ہے hurt چھوٹ لگنا یا دل دکھانا hurt 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 don't hurt 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 اس کا دل مت دکھاؤ i got hurt by falling from the stairs مجھے سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ چھوٹ لگ گئے search ڈھونڈ na search searched I have کیا بیان کرنا ہے مطلب یہ آپ کسی سے inspire ہو کے کچھ کام کرتے ہیں کوئی چیز کوئی جو اپنا destination ہے یا اپنا goal achieve کرتے ہیں تو اس inspiration کو بیان کرنا کہ وہ میری inspiration ہے he ascribed his success to his parents وہ اپنی کامیابی کا بیان اپنے والدین کی وجہ سے کرتا ہے blame الزام لگانا blame blamed blamed he blames her for every mistake وہ اس کو ہر گلتی کا الزام دیتا ہے alleged الزام لگانا یہ بھی الزام لگانا ہے alleged alleged the lawyer alleged his father lawyer نے یا وکیل نے اس کے والد پر الزام لگا learn یاد کرنا learn 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 this lesson اس سب کو یاد کر لوں remember یاد رکھنا remember remembered remember remember me in your prayers مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا remind یاد دلانا remind reminded you remind me of your grandfather آپ مجھے اپنے دادا کی یاد دلاتے ہو اب یہاں پہ learn remember اور remind میں آپ کو فرق واضح ہو گیا ہو گا apologize 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 ہوتا ہے معافی مانگنا apologize 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 I apologize for my mistake forgive forgive You will have to forgive me آپ کو مجھے معاف کرنا پڑے گا succeed کامیاب ہونا succeed succeeded I want to succeed in my life at any cost مجھے اپنی زندگی میں ہر حال میں کامیاب ہونا ہے break توڑنا break broke broken علی نے اس گملے کو توڑا ہے میری شادی کرنا میری میرڈ میرڈ علی میرنگ فاطمہ علی فاطمہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے threaten دھمکی دینا threaten threatened threatened they were threatening us suggest مشورہ دینا suggest suggested suggested he suggested me to work as freelancer اس نے مجھے freelancer کے طور پر کام کرنے کا مشورہ دیا shiver کام pna shiver 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 احمد is shivering from cold impose thopna impose imposed imposed the manager imposed all the work on me manager نے سارا کام میرے پر thop دیا rip off چلاکی سے loot na rip off ripped off ripped off the salesman ripped me off cleverly sale man نے چلاکی سے مجھے loot لیا rob گیر قانونی طریقے سے loot na rob robbed the gang robbed the bank bring up پروریش کر bring up brought up brought up our لسپ تتلا کر بولنا لسپ 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 اتا اور عظیم دونوں تتلا کر بولتے ہیں سٹیمر حقلانا سٹیمر 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 سم پیپل سٹیمر سنس ٹائل دوڈ کچھ لوگ پدائشی طور پر حقلاتے ہیں ہم نے اس لیکچر میں دیکھے ہیں کہ 100 جو verbs ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے meanings اور ان کی کوشش کریں